السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی ہم سب جیس دنیا میں آ چکے ہیں مسلسل ایک سفر میں ہے یہ پوری زندگی ایک سفر ہر روز ہم ایک مرحلہ تیہ کر جاتے ہیں اور اگلے پہ چلے جاتے ہیں نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ اور پھر ایک دن اس دنیا میں اس سفر کا اختتام ہو جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا سفر شروع ہوگا اور وہ کونسا ہے اس کے بعد کا سفر کونسا سفر آخرت کا اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے قبر ہے قبر میں ہم کب تک رہیں گے قیامت تک کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں جانتا کتنا لمبا عرصہ اس کو وہاں رہنا پڑے گا آدم علیہ السلام بھی اپنی قبر میں ہیں نو علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں آج تک اور ہر روز ان قبروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کب تک وہاں رہنا ہمیں بھی ایک عرصہ اور ایک مدت وہی پر رہنا وہ قبر کیسی ہوگی وہ جگہ کیسی ہوگی اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم آج کی یہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں پھر ایک دن آئے گا جب صور پھوکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن کوئی ایک شخص بھی زمین کی کسی تیہ میں چھپا ہوا رہی رہ جائے گا سب اٹھ جائیں گے سب نکل آئیں گے ایسے جیسے تیڈیاں اٹھ رہی اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہوں اور کسی پر کوئی لباس نہیں ہوگا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئی کہلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں آپ نے فرمایا عائشہ ہوش کس کو ہوگی کون کس کو دیکھ سکے گا سب کے سب لوگ دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر بہت لمبا دن اور سب لوگ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح حساب شروع ہو اور ہم اپنے انجام کو پہنچیں لیکن ابھی تو سفر شروع ہوا ہے وہاں بھی لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے حال میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو رازی کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کچھ لوگ مطمئن ہوں گے کچھ لوگ اپنے اوپر امانتیں اٹھائے ہوئے ہوں گے کسی کے سر پہ بکری اور کسی کے اوپر بھینس اور کسی کے اوپر کپڑا اور کسی کے اوپر کوئی اور چیز یہ وہ چیزیں ہوں گی جو لوگوں نے چرائی ہوں گی وہ ان کو زلیل کر رہی ہوں گی لوگ اس قدر پریشان ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اور یہ چاہیں گے کہ ان کا حساب قائم ہو تو مل کر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب قائم ہو حضرت آدم کہیں گے کہ میں نے اپنے رب کی ایک بات نہیں مانی تھی میں رب سے یہ سفارش نہیں کر سکتا تو امنو اللہ السلام کے پاس جاؤ وہ بھی اسی طرح ایک بات کریں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے ایسی حمد و سنا جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے راضی ہوں گے اور فرمائیں گے کہ مانگے آپ کو دیا جائے گا تو پھر حساب قائم ہوگا کافروں کا حساب ساری دنیا کے سامنے ہو جائے گا اور ان کو ظلیل و رسوہ کر کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا مومن کے حساب کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پوری دنیا سے چھپا کر ایک طرف کر کے اس سے پوچھیں گے کہ بتا کیا یہ گناہ تو نہیں کیے تھے مومن ان کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو لوگوں سے چھپایا آج بھی تجھے چھپاتا اور جس کا چاہیں گے حساب لے بھی لیں گے اور اس کی پکڑ بھی ہو جائے گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر لوگوں کے نام آمال تولے جائیں گے لوگوں کو اپنے نیکیوں اور برائیوں کا خود پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھیں گے اور حوز کوسر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیئیں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روک دیے جائیں گے آپ تک نہیں آنے دیے جائیں گے اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جو ایک دفعہ اس حوز سے پانی پیئیں گے تو پورا خیامت کا عرصہ پھر دوبارہ پیاسے نہیں ہوگے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ حوز کا منظر کیا ہے یا حوز کیسا ہوگا اس کا پانی کیسا ہے شہر سے زیادہ میٹھا دو سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ تھنڈا جب آپ سوچئے اتنا تھنڈا اتنا میٹھا اور اتنا سفید کیا بن جائے گا ایسے جیسے ملک شیک ہوتا نا کسی سخت گرمی کے دن کو یاد کریں کہ آپ کو آئس کریم کھانے کو مل جائے اس دن کیا ہی مزا ہے اور اس حوز کے اوپر جو برطن ہوں گے جا کپس ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے out of this world جسے ہم کہتے ہیں نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو پانی دیں گے لیکن کچھ بدنصیب روک دیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بدات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں کیونکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے وہ روزے رکھتے تھے وہ سارے کام کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے خود سے خود دین میں ایجاد کر لیے تو جب ان کو روکا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے کام شروع کر دیئے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مرنے کے موقع پر چالیسوہ ہے یہ دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی برسی کی نہ چالیسوہ کیا اور نہ اس ایک خاص دن کو مخصوص کر کے کوئی صدقہ خیرات کی میت کی طرف سے کبھی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں بہرحال پھر اس کے بعد اگلا مرنہ ہوگا پل سرات حوز پل سرات سے پہلے ہے پل سرات جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور یہ جہنم کے اوپر لگایا گیا ہوگا اماجن کریں کسی بڑے پل کو جو کسی دریا کے اوپر یا نہر کے اوپر لگایا گیا ہو اور یہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر بھی مشکل سے آئے گا اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے بھی لگے ہوگے جو ان لوگوں کو جو گناہگار ہوں گے ان کو پکڑ کے وہاں سے جہنم میں پھینک دیں گے اب آپ کہیں گے کہ گناہگار یہاں تک کیسے پہنچ گئے کفار تو پہلے ہی جاننا میں پھینک دیں گے لیکن جو منافق اور مومن ہیں وہ یہاں تک آ جائیں گے بدت کرنے والے بھی یہی سے گزریں گے یعنی حساب ایمان والوں کا رہ جائے گا باقیوں کا نہیں ہے باقی تو اپنے انجام کو پہنچ گئے ادھر پہنچ کر ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی کوئی کسی کی روشنی نہیں لے سکے گا کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی بہت زیادہ روشنی ہوگی کسی کے پاس اور کسی کے پاس بلکل تھوڑی سی روشنی تو منافق مومنوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے خوش دے دو پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو پھر اس کے بعد امانت اور رشتے داری سلح رحمی یہ پلسرات کے اوپر ہوں گی جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ بھی گرہ دیے جائیں گے اور جو رشتے کاٹتے ہیں یعنی خون کے رشتے اسلام دعا ختم ہے ان سے تعلق ختم ہے تو وہ بھی وہاں پکڑ لیں گے آگے نہیں جانے دیں گے کچھ لوگ آنگ جھپگنے کی دیر گزر جائیں گے جتنی دیر میں آپ ایک دفعہ ایسے بلنک کریں اتنی دیر میں پل پار کر جائیں گے کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے سے بجلی چمکتی ہے نا کچھ لوگ تیز ہوا کی رفتار سے کچھ لوگ تیز چلتے بھاگتے اونٹ اور گھوڑوں کی رفتار سے کچھ لوگ پیدل دوڑنے والے انسانوں کی رفتار سے اور کچھ لوگ گسٹ گسٹ کے زخمی ہو کر ان کانٹوں سے جو وہاں لگے ہوئے ہوں گے آگے پہنچ جائیں گے اور کچھ لوگ وہیں گرا دیے جائیں گے یعنی اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں گرا دیے جائیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کیے ہوں گے کبیرہ گناہوں میں کیا جیسے سود لینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ان کو عزت نہ دینا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان سے میل جول ختم کرنا اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں ایک پوری کتاب امام زہبی نے لکھی ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں القبائر کے نام سے اس میں انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی کہ کیا کیا چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں پھر جب لوگ یہاں سے پار نکل آئیں گے تو ابھی بھی سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو ایک اور پل آئے گا اس پل پر حقوق و لباد کا لیندین ہوگا اب ایک شخص کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوگی اور دوسرے شخص کے پاس ذرا کم ہوگی لیکن جو زیادہ نیکی والا اس نے کسی اور کی غیبت کی ہوگی یا اس کا حق نہیں دیا ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی اور وہ بھی جنت میں جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے اب کیا ہوگا اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی اس کا درجہ اوپر ہو جائے گا اس کا درجہ نیچے آ جائے گا آپس کے حقوق کا کساس لیا جائے گا تو حقوق و لباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ایسا نہ ہو نیکیاں ہم کمائیں اور لے جائیں کوئی اور تو صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے اچھے کام کریں ان کو سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اس معاملے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے پھر جب پل پار کریں گے تو پھر آگے جنت کی ایک سو بیس لائنے ہوں گی اور اس میں اسی لائنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی سب سے زیادہ تعداد ہماری ہوگی یعنی مسلمانوں کی ہوگی پھر جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچیں جب آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا پھر سب اندر داخل ہوں گے بھی لگے بھی ہوگی لیکن اس کے باوجود جنت میں بہت جگہ ہوگی ابھی تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے ان کو جنت میں بسائیں گے کیونکہ انسانوں کی اکثریت جہنم میں چلی گئی آدم کی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں ایک خوش قسمت جنت میں آسان سفر نہیں ہے جنت بڑی مہنگی جگہ ہے خوش قسمت لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کو نہلایا جائے گا پھر خوشبو کی ہوا چلائی جائے گی یعنی ان کو محتر کیا جائے گا پھر ان کو ناشتہ دیا جائے گا پھر وہ اپنے گھروں میں پہنچیں گے اور ان کے گھر ایسے ہوں گے جو ان کو پہلے سے جانتے ہیں پھر متقی لوگ جو ہیں ان کے مقام زیادہ بلند ہوں گے جنت کے سو درجے ہیں کوئی اوپر والے درجے میں کوئی نیچے والے درجے میں پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے ان کو بھی پل پر لاکر کنترہ پر لاکر ان کو نہلایا جلایا جائے گا پھر اندر ڈالا جائے گا ان کے جسموں پر جلنے کے نشان نظر آ رہے ہوں گے تو جنت والے ان کو کہیں گے یہ جہنمیون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کے پہنچیں پھر اس کے بعد جو اللہ کے مقرب بند ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے وہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے یہ جیسے ہاں آ رہا نا تبارک اسم ربک ذل جلال والے کرام بھی آتا اور دوسری جگہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے تو انہیں دنیا کی ہر چیز بھول جائے گی جنت کی ہر چیز بھول جائے گی اور ان کے چہرے اور زیادہ چمک اٹھیں گے انہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کے چہرے بھرانک ہو جائیں گے اور پھر بالاخر ہمیشہ ہمیشہ کلیو جنت پر رہیں گے موت کو لاکر جنت اور جہنم کے بیچ میں زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ یہاں رہوگے اور اے جنتیوں تم ہمیشہ یہاں رہوگے پھر اصل زندگی شروع ہوگی ایٹرنل لائف فور ایور این ایور این ایور بو ہے گھر یہاں ٹرانزٹ میں ہے یہاں صرف عمل کرنے کے لیے آئے یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے رہنے کی جگہ وہ ہے لیکن ہم میں سے ہر چیز دنیا میں جنت کی تلاش میں ہے تو سمجھتا کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں چیزیں کٹھی کر کے یہاں ہم جنت بنا لیں لیکن یہاں جنت نہیں ہے جنت اللہ نے آخرت میں رکھی اور اس جنت کی تلاش میں وہ آخرت کی جنت کو بھول جاتا ہے اور اپنی ساری انرجیز اور اپنا سارا کچھ دنیا کمانے کے پیچھے اس طرح لگا دیتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اس طرح کھپا دیتا ہے کہ ایک دن دنیا سے اسی حال میں رخصت ہو جاتا ہے اور جس اولاد اور جن چیزوں کے لیے اس نے یہ ساری محنت کی ہوتی ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے ہمیشہ کی جدائیاں پڑ جاتی ہیں کیونکہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری متقی لوگوں کے سوا سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ایک دوسرے سے بھاگیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب یہ سفر جس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سفر کو سوچ سمجھ کے گزارے تاکہ جب مندل پہ پہنچے تو خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سفر بہت امدہ کر دے اور ہمارا انجام بہت اچھا کر دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے جو رات کے اس وقت میں یہاں پر آئے گھر بار کو چھوڑ کر اور ہمارے ساتھ وقت گزارا اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سیکھنا قبول کرے واقعی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرمائے واقر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ان کا حساب نہیں ہوگا ان کا بھی نہیں ہوگا اور جو بڑا ہو کر جیسے کسی کے آنکھیں چلی جاتی ہیں اور ڈیسیبل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت لکھتی ہے پس شرط ہے کہ صبر کریں آپ نے ابھی کہنا کیا کہ امت کے دن ایک سو بیس لائنے ہوں گی اس میں سے اسی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی تو باقی چالیش کیوں ہے دوسرے انبیاء دوسری امتوں میں سے ہوں گی دوسری امت اس کا مطلب کہہ عیسائی یا یہودی یہ نہیں ہے عیسائی اور یہودی یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحیح دین پر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو پیغمبروں کے صحیح فالورز تھے سورہ بکرہ ان کے بان پر نے کہتے ہیں کہ قیامت ملے دن دن چھتری ہوں گی تو یہ سورج اس دن ہوگا پھر یہ امامی اور روشنی نہیں وہ تو پل سرات پہ اندھیرہ ہوگا پہلے تو سورج ہوگا پھر پل سرات پہ جب پہنچیں گے وہ اندھیرہ ہوگا ماں ہر شخص کے اپنی روشنی رہ جائے گی اور تو نہیں کوئی کوئیسن ہشر کے میدان میں سورج سوا نیزے پر ہوگا بہت قریب ہوگا اس وقت روشنی ہوگی جب آگے گزر جائیں گے پل سرات پہ جائیں گے پھر اندھیرہ ہوگا اور ہر شخص کے ویسے بھی اپنے اپنے عمال کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا یہ مختصر سجسٹ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں بہت دیٹیلز ہیں ہر ہر مرہ لے کی اس پر میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر بھی دیا ہے حادیث کی روشنی میں تو نیٹ پر اویلیبل ہوگا آپ اس کو سن سکتے ہیں پہلے میں نے کسی سے سنا کے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے نون مسلم ہے جو بھی آپ ان کو کہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو نون مسلم ہے وہ جہنم میں جائیں گے کئی لوگوں تک پیغام پہنچا اور وہ مانے نہیں کئی لوگوں تک پیغام پہنچا ہی نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیں ایسا کچھ بھی نہیں خالدین افیحہ ہی آتا ہے ربی الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھے اس کے علاوہ کسی کام کی کوئی فضیلت نہیں بتائے گی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا وہ کسی اور کو کرنے کا فائدہ نہیں وہ بدت میں شمار ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا سکتے�� سکتے موسیقی